بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ کھانے والا بیٹھا سوڑا نمک اور سواگا لے کر کسی بوتن بیرا کھلیں روزانہ دانس صاف کریں دن تو پلار دور ہو جائے گی سرسو کے تیر میں ایک چاہ کا چمچا نمک ملا کر داندوں پر لگانے یا لیمون کے چھل کے سواگا پر پیس لیں ان سے میں نمک ملا لیں ان سے بھی دانس صاف ہو جاتے ہیں دہیں سیری میں کھانے سے سارا دن پیاس نہیں لگتی دہیں کھانے سے بھوک کی لگنے کی کمی میں کمی آ جاتی ہے دہیں کسٹول کم کرتا ہے وزر کم کرتا ہے دہیں مدافتی نظام کو بہتر بناتا ہے اگر سردی کی وجہ سے جلد خوشک ہو جائے تو ایک انٹے کے سردی میں ایک چاہ کا چمچ ناریل جا زیتون کا تیر بکس کر لیں اس کو اتنا پھینٹے کے جھاگ کی طرح ہو جائے اس کو چیرے پر لگائیں پندرہ میٹ کے بعد اچھے صاحبوں سے مدھولیں جلد نرم ملائم اور خوبصورت ہو جائے گی نیائی تھی عزم داہر لا جواب حاسبہ کے لئے اناردانہ ایک پاؤ پودینہ ایک پاؤ سونٹ ایک پاؤ ان تمام اشاہ کو کور چان کر صفو بنائیں خوراق آدھا چاہے کر چمچ ہر کھانے کے بعد استعمال کریں انشاءاللہ فیدہ ہوگا رات کو سوتے وقت دو یا تیم گھنٹے پہلے چار کے لے لے کر اس کب میں اچھی طرح چمچ کی بدل سے کچر کر حلوہ بنائیں ٹی وی دیکھتے ہوئے یا اخبار پڑھتے ہوئے آرام تسلیس سے اس کو دس سے پندرہ میٹ میں کھا لیں کیلے کھانے کے بیس میٹ بعد ایک گلاس نیم گرم دودھ پی لیں اور تھوڑی سی واق کر کے سو جائیں ایک مہینہ استعمال کریں ایک ہفتے کے بعد آپ کا وزر بڑھنے لگے گا پچکے ہوئے کال پھرنے لگیں گے ایک انوکی طاقت کے توانائی کا زبردست احساس پیدا ہوگا جو اصلی صحت کی نشانی ہے بار بار پشاپ آنے کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چھٹا ہونے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گھڑ کھا لیں دس دن لکتار کرنے سے زیادہ پشاپ آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے گھڑے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے نہت مجرب اور عظمودار اس کا ہے گردوں کے لیے گھرے لیں اس کا اگر بس کی گردیں بلکل ختم ہو چکے ہوں یا ختم ہونے کے قریب ہوں یا ابتدائی مرحل پر ہوں تو یہ نسخہ فور استعمال کریں صبح و شام تپہر کو پانس سے ساتھ پستے کھائیں انشاءاللہ گلے ہوئے گردے بھی صحیح ہو جائیں گے دس دن کھا کر الٹرا سونڈ کروائیں انشاءاللہ واضح فرق ہوگا ایک ماہ تک لازمی کھائیں کسی بھی قسم کا بخار ہو سبز لاجی چاند دانے ایک کا پانے میں اُبالیں جب آدھا کپ رہے جائے تو اس میں چار چمچ کھانے کے خالص رکھے اُبال میں کریں پھر مریض کو یہ پھنائیں اسے مریض کو پسین آتا ہے اور بخار ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی بچے یا بڑے کے کان میں درد ہو جس کے سباب آرام نہ مر رہا ہو تو اس کی لیول و آخری تین مردبہ دروشی پڑھیں اور اکیس مردبہ یا سامی پڑھ کر دونوں کانوں میں پھوک مار دیں انشاءاللہ کان کے درد سے آرام ہوگا ہچکی کی اکثر وجہ مہدی خوشکی ہوتی ہے اس کے لیے کار بہت کار آمل نسخہ ہے کلونجی تریک تین گرام مکھن حسب ضرورت کلونجی کو بریک پیسکن مکھن ملا کر کھانے سے ہچکی رکھ جاتی ہے جن کو کھانا حضم نام ہوتا ہو کھانے کے بعد کھٹے ڈکار اور سینے میں جلن ہوتی ہو تو پیاز گاڑ کر اس پر لیمونوں چھوڑ لیں اور کھانے کے ساتھ اسے کھائیں اس سے حاز مند درست ہوگا اور ڈکار اور سینے کے جلن ختم ہو جائے گی گلے کے گلڑ فالتو گوش جو گلے کے ساتھ لٹک جاتا ہے کیلے کے سلسل استعمال سے دور ہو جاتے ہیں ترسل یہ بیماری ایوڈین کی کمی کی وجہ سے عام طور پر ہوتی ہے کیلے میں قدرت نیر ایوڈین کی وافر مقدار رکھی ہے ہیپٹیٹس کے مریض کو روزانہ صبح و نحار مو پچیس گرام پر پیتہ کھلائیں ہیرت انگیز افہ کا ہوگا ازموتہ ہے کچھے پپیتے سے گردے کی پتری پشاپ کا دستہ نکل جاتی ہے آپ پپیتے کو نمک لگا کر یا چین لگا کر اس پت بھی زیادہ کھائیں پتری سو فیصل نکل جائے گی نحیتی ازموتہ اور بہترین نسخہ ہے نظرین ایک چمت تارا میرا کا تیل اور ایک چمت شہد دونوں کو اچھی طرح مکس کر کے سورتے وقت گلٹیوں پر لگائیں اچھی طرح لگا کر سب اٹھ کر دھولیں پانچ ہفتر لگتار یہ عمل دروزانہ دورانے سے گلٹیاں خود پود ختم ہو جائیں گی اور دوبارہ یہ مسئلہ نہیں ہونے پہنے گا گلٹیاں چاہے جسم کے کسی بھی سے پر ہوں میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پلال دور اور مو کا کڑوہ زائقہ درست ہو جاتا ہے اس کے استعمال سے راہل پینے جیسے مسائل سے نجات ملتی ہے اس کے استعمال سے جسم کے دردوں سے ارام پہنچتا ہے جسم سے کسٹورٹ کے سطح کام ہوتی ہے میٹسی انسولین پیدا کرتی ہے غزرین جیسے ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سپرائب کر دیئے تینک جو فار واشنگ بہت جل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ